دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائہی فی حاضح ساعتم و فی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توعن و تمتئہو فیہا تویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعجل فرج آل محمد وحلک دوہم من الجنن والعنس من الاولین والآخرین اما بادو بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام سلوات سامین اگرامی عباب زیوکار شیعہ سنی سہبان میں نے آپ کے سامنے مشہور زمانہ آیت دین تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ اند دینا اند اللہ الاسلام کہ میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے میرا پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے توجہ فرمائیں میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی گیا ٹھیک ہو گیا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے سلوات بار محمد والے محمد دین ہے کیا دین کیا ہے یہ ہمارے اہل سنت کے پیشوا خاجہ موئین الدین چشتی اجمیر والے ان کی زبانی بتانے لگاؤں کہ دین کیا ہے وہ کہتے شاہ است حسین بادشاہ است حسین وہ کہتے میرا شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے پھر وہ کہتے دین است حسین دین امام حسین ہے غور فرمانا لفظ بڑا قیمتی ہے زائع نہ ہو جائے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن کو ایک نکتے میں بند کر دیا اجمیر والے نے پورے دین کو لفظ حسین میں بند کر دیا حسین ہے ہیدری گوھر فرمارے ہیں جو شعبان کا مہینہ شروع ہے میں چاہتا ہوں کہ سید و شعبہ کی عظمت پر دو جملے آپ کو سناوں بسم اللہ بسم اللہ دین امام حسین ہے جی پھر فرماتے دین پناہ است حسین دین کو پناہ دینے والا بھی مولا حسین ہے اب پڑے لکھے چیرے میرے سامنے تشریف فرما ہے ماں کی گوت سے آپ ذکر امیر المومنین سن رہے ہیں پناہ عمل نہیں رد عمل ہے ایکشن نہیں ری ایکشن ہے توجہ فرمارے ہیں کیا مطلب یعنی پہلے کسی نے دین پہ حملہ کیا پھر میرے مولا نے دین کو بچایا اب یہ میں نہیں بتانے والا کہ دین پہ حملہ کرنے والا کون ہے آج جمعہ ہے اپنی مسجدوں میں بتاؤ تو صحیح کہ وہ دین پہ حملہ کرنے والا بدبخت تھا کون عوام کو پتا تو چلے دین پہ حملہ کرنے والا کون ہے یہ میں نہیں بتا رہا یہ بھی اجمیر والے نے بتایا وہ کہتے ہیں سرداد نداد دست دردست یزید غور فرمائے غور فرمائے وہ کہتے ہیں مولا نے سر دے دیا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا غور فرمارے ہیں نا جب سب بیعت کر گئے سب کا مطلب سمجھ رہے ہو نا ساٹھ ہجری کو اب لوگ کہتے ہیں جی فلان اسلام کا ہیرو ہے جی فلان اسلام کا ٹھیکے دار ہے جی فلان اسلام کا رہبر ہے میں نے نہ اپنے گاؤں میں ایک سٹکر لگے ہوئے دیکھیں ہر دکان کے سامنے اس میں لکھا ہوا تھا محمد پیغمبر صحابہ رہبر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ساٹھ ہجری کو مدینے میں دیکھو سب بیعت کر رہے ہیں نہیں کی تو میرے حسین نے نہیں کی سب بیعت کر رہے ہیں اور میرے مولا نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مطلب کیا تھا مولا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت غور فرما رہے ہیں میں یزید کی مولا نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مولا زمانے کو بتا مولا کو پتا تھا کہ کچھ مورخ ہوں گے جو غلط ملط لکھ جائیں گے مولا نے ان کا زبان بند کر دی انہیں بتا دیا کہ مجھ سے پہلے جو مجھ جیسا تھا اس جیسے کی بیعت نہیں کی میرے بعد جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کر غور فرمایا آپ نے جو مجھ سے پہلے مجھ جیسا تھا اس نے بیعت نہیں کی اس جیسے کی آپ غور فرمائیں ڈاکڈر تیرل پیغمبر کی جان نشینی دو قسم کی ہے ایک سیاسی ایک روحانی وہ کہتے ہیں سیاست کا تعلق بادشاہت سے ہے روحانیت کا تعلق بادشاہت سے ہے یہ لے سنت کے رہبر لکھ رہے ہیں میں اپنے پاس ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں سیاست کا تعلق بادشاہت سے ہے روحانیت کا تعلق ولایت سے ہے وہ کہتے ہیں سیاست امت کے مشورے سے بنی ولایت اللہ اور رسول کے مشورے سے اگلا جملہ کمال کا لکھا وہ کہتے ہیں سیاست سقیفہ میں بنی ولایت کا اعلان اللہ نے غدیر میں کروایا اور اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول یا ایوہ الرسول بلغ کر تبلیغ فَإِلَّمْ تَفَلْ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا غور فرمارے ہیں آپ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جو نمازیں پہنچا چکا ہے روزیں پہنچا چکا ہے حج پہنچا چکا ہے زکاة پہنچا چکا ہے توجہ فرمارے ہیں جی عمر بل معروف تولہ تبرہ ہر چیز پہنچا چکا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب وہ سارے کام تُو نے پہنچا دیئے آج یہ کام نہ پہنچایا تو جو پچھلے پہنچائے ہوئے تھے وہ سارے رہ گاں جائیں گے معلوم ہوا ولایت امیر المومنین اتنا ایم کام ہے اگر پیغمبر اعلان نہ کرے تو رسالت ہی نہیں رہتی حیالا خیار الامل حیالا خیار الامل دورا حیدری غور فرمارے ہیں اب دو سفر ہے سیاست نے بھی سفر کیا ولایت نے بھی سفر کیا سیاست چلتے چلتے ساٹھ ہجری کو یزید کے گھر پہنچی ولایت نے سین خانہ سید و شہدہ کا سلام کیا اب فیصلہ میں نہیں کر رہا نئی نسل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کو بتاؤ کہ دین تمہیں یزید دے گا یا میرا حسین دے گا جنت تمہیں یزید دے گا یا میرا حسین دے گا غور فرمارے ہیں مفقری لکھتے ہیں کہ ساٹھ ہجری کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے ہیں ایک حسینیوں کا ایک یزیدیوں کا اب فیصلہ خود کرنا ہے میں ایک مشورہ اپنی قوم کو دے رہا ہوں کہ یہ جھگڑا نہ کرو لڑائی نہ کرو فلان افضل ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے دو بورڈ بنواؤ دو ایک پہ دین بچانے والے کا نام لکھو ایک پہ دین پہ حملہ کرنے والے کا نام لکھو اللہ دا نائے دو آتے رضی اللہ نہ لکھ چڑھے ہیں غور فرمارے ہیں ایک پہ دین پہ حملہ کرنے والے کا ایک پہ دین بچانے والے کا نام لکھو ان بورڈوں کو اپنے گھروں کے سامنے اپنی مسجدوں کے سامنے اپنے چوکوں میں ہر جگہ عویزہ کر دو لٹکا دو فیصلہ اس نئی نسل پہ چھوڑ دو کہ یہ دین بچانے والے کو سلام کر کے گزر جائے دین پہ حملہ کرنے والے پہ لانت کر کے اللہ اکبر یا رسول اللہ فیصلہ اس نئی نسل پہ چھوڑ دو یہ دین بچانے والے کو سلام کرے دین پہ حملہ کرنے والے پہ لانت کرے غور فرمارے ہیں اقبال نے اسی لئے کہا تھا غور فرمارے ہیں غور فرمارے ہیں اللہ امہ اقبال کرے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے غور فرمارے ہیں پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ دو نظام چلے مدینہ سے ایک رضی اللہ کا ایک صل اللہ کا توجہ فرمارے ہیں دو نظام چلے تھے ایک رضی اللہ کا ایک صل اللہ کا جو رضی اللہ کا نظام تھا وہ ساٹھ ہجری کو یزید کے پاس آ گیا جو صل اللہ کا تھا وہ میرے حسین نے سمحل جو رضی اللہ کے نظام سے نکلے وہ یزید ہوتا ہے اور جو صل اللہ کے نظام سے نکلے اسے حسین کہتے ہیں غور فرمارے ہیں جی دین کس نے بچایا جی غور فرمائے بولیں تھوڑا سا کس نے بچایا میرے مولا حسین نے اور جانتے ہو امام حسین کو کس نے بچایا ہے ایک جملہ پڑھنا ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو چاہتا ہے انہار آنکھ کا وضوح ہو جائے حسین کو بچانے والی کا نام ہے سیدہ زہنب سلام اللہ علیہا علامہ کہتے ہیں اتنا دین بچانے پہ حسین کا خرچہ نہیں ہوا جتنا حسین بچانے پہ سیدہ کا خرچہ نہیں ہوا اللہ عظمت اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو دین بچایا ہے سیدہ شہدانے شہادتے ان کے گھر کا ورثہ ہے حضرت حمزہ شہید ہوئے حضرت جعفر تیار شہید ہوئے لیکن بغیر چاتر کے ہاتھ پسے گردھن بندے ہوئے بغیر پلانے اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرنا یہ ان کے گھر کا شیوہ نہیں کائنات میں کوئی ایسی بہن دکھانا جو بھائی کی لاش پہ آئی ہو اور روئی نہ ہو سادات سے معافی مانگ کہ خود نہیں آئی لائی گئی ہے اور بھائیہ کی لاش پہ آ کے نہ ایک بہن کی اجازت تھی کہتی ہے شبیر کرنا تجھے ہے کرنا ایک ہے اپنی پسند بتا تجھے کیا کہہ کروں جنت کا سردار کہوں مدینے کا شہزادہ کہوں نوابِ کربلا کہوں نو حصوں میں لاش تھی سید و شہدہ کے جنہوں نے رونا ہے میری طرف دیکھو نو حصوں میں لاش تقسیم تھی تڑپی لاش فرمایا مجھے نوابِ کربلا کہے جب نوابِ کربلا کا نام آیا نہ تو بھائیہ کی لاش پہ گر پڑی رو کے کہتی ہے اٹھ دیکھ نوابوں کی لاشیں بہنے ایسے آتی ہیں میں جیسے میں تیری لاش پہ آئی ہوں اللہ عظمت اللہ سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو بس ایک لفظہ اور کہنا ہے اللہ عظمت اللہ سائم چشتی نے یہ نوا لکھا ہے سنی عالم نے کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں اٹھی اٹھائی گئی ہے اللہ عظمت اللہ اگر آپ سمجھے تو میں جملہ کہوں کہتا ہے اتنی دیر تک بھائیہ کی لاش نہیں چھوڑی جب تک رنگ لباس کا تبدیل اتنی دیر تک بیٹھ کے روتی رہی ہے یہ کمینے ظلم کرتے رہے ہیں کہتی ہے شبیر میں جا رہی ہوں انہوں نے مجھے رونے نہیں دیا ایک قوم آئے گی جس کے بچے تیرے بچوں کو روئے گی جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئے گی جس کے نوجوان تیرے اکبر کا ماتم کرے گی اللہ علانت اللہ علاقو